اسلام علیکم دوستو میرا نام اوقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ڈی وی دوستو آپ سب نے بہت سی میجک ٹرکس دیکھی ہوگی ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب فیک ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جادوگر یہ ٹرکس پرفارم کیسے کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی سب سے فیمس میجک ٹرکس اور ان کے سیکرٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن لیزر بلیڈ سوالو دوستو ویسے تو دنیا میں بہت سی میجیشنز موجود ہیں لیکن اس طرح کا خطرناک میجیشن شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کا نام ٹیمبا ہے اور اس کا تعلق جاپان سے ہے اس نے اپنے ریزر بلیڈ سوالو ایکٹ سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس نے ججز کو ایک ریزر بلیڈ دیا اور اس کی مدد سے پیپر کو کارنے کے لیے کہا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ یہ بلیڈ بلکل ریل ہیں ججز نے بلیڈ سے وہ پیپر کار دیا اور اس کے بعد ٹیمبا نے وہ شار بلیڈ مو میں ڈال لیا ساتھی اس نے اس جیسے دو تین اور بلیڈ بھی مو میں ڈال دیئے ویل اس کے بعد ججز کو یقین دلانے کے لیے کہ اس کا مو خالی ہے اس نے ایک کاغذ مو میں ڈالا اور اسے بھی کھا لیا اسے دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے تھے سب کو لگا تھا کہ سچ میں اس نے وہ شار بلیڈز کھا لیے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے بلیڈ کا پورا سیٹ لیا اور اسے بھی مو میں ڈال لیا اس کے بعد اس نے اوپر سے ڈرنک پی لی تاکہ وہ بلیڈز اندر چلے جائیں لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے وہ سارے بلیڈز مو سے نکالنا سٹارٹ کر دیئے شاکنگ بات یہ ہے کہ یہ سب بلیڈز دھاگے سے جڑے ہوئے تھے اور ایک کے بعد ایک نکلتے ہی جا رہے تھے اس کا یہ ایکٹ اتنا شاکنگ تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے تھے سب کو لگا کہ اس کا پورا مو زخمی ہو گیا ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اصل میں اس نے پہلے جو دو تین بلیڈز مو میں ڈالے تھے انہیں چھوڑ کر سارے بلیڈز فیک تھے اس نے ایک ریال بلیڈ کو بھی فرنٹ سے رگڑا ہوا تھا اور یہ بھی بلکل تیز نہیں تھا جب اس نے جڈجز کو پیش کٹنے کے لیے کہا تھا تو اس نے پیش کو دونوں سائٹ سے کھینچ لیا تھا تک کہ جڈجز کو کٹنے میں آسانی ہو ویل اس نے وہ بلیڈز کھائے نہیں تھے بلکہ اپنی چیکز کے اندر چھپا لیے تھے اس کے علاوہ اس نے جو پیپر کھایا تھا وہ ایسے میٹیریل کا بنا ہوا تھا جو مو میں جاتے ہی گھل جاتا تھا اس کے بعد اس نے جو بلیڈز کا سیٹ مو کے اندر ڈالا تھا وہ بھی فیک تھا یہ سارے بلیڈز پلاسٹک کی بنے ہوئے تھے اور دھاگے کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے ڈرنک پینے کا بہانہ کیا تھا تو وہ اصلی بلیڈز ڈرنک کے اندر پھینک دیئے تھے اور دوسرے ایک ہی کر کے مو سے نکالتا گیا لیکن جو بھی ہو اس کی یہ پرفارمنس واقعی میں تعریف کے لائق تھی ملک کارٹن ٹرک دوستو یہ جو ٹرک آپ دکھ رہے ہیں اسی امریکن گاؤ ٹیلنٹ کے سیزن نائن وینر میٹ فرینکو نے پرفارمن کیا تھا اسے اپنے جادو سے ہر ایک کو چونکا کر رکھ دیا تھا اس نے دودھ کا ایک ٹیٹرا پیک کارٹن لیا اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹرے میں چھے خالی گلاسز بھی رکھ لیے جب اس نے پہلے گلاس میں لیکوٹ ڈالا تو وہ دودھ تھا جسے دے کر کسی کو بھی حیرانگی نہیں ہوئی لیکن جب اس نے دوسرا گلاس اٹھایا اور اس میں دودھ ڈالنے لگا تو اس کارٹن میں سے دودھ کی بجائے اورنج جوس نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہر کوئی اسے دے کر شوق ہو گیا اس کے بعد جب اس نے تیسرا گلاس اٹھایا اور اسے بھرنے کی کوشش کی تو اس کارٹن میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اسی طرح باقی سارے گلاس میں بھی الگ الگ ڈرنکس نکلتی گئیں پہلے تو سب کو لگا تھا کہ اس نے کارٹن میں ڈیفرنٹ سیکشنز بنا کر ڈرنکس سیف کر دی ہوں گی لیکن اینڈ پر اس نے وہ کارٹن بھی پھاڑ کر سب کو دکھایا کہ اس میں کوئی چیز موجود نہیں تھی بلکہ یہ ایک بلکل نورمل ملک پیک تھا ایون کی اس کا یہ ایک دیکھ کر ججز اور آڈینس دونوں ہی شوق ہو گئے تھے لیکن اصل میں اس ٹرک میں کارٹن کا کوئی کمال نہیں تھا اس نے ہر گلاس میں الگ الگ پودر کلرز ڈالے ہوئے تھے جبکہ دودھ کے کارٹن میں دودھ کی بجائے پانی تھا جب گلاس اٹھاتا تھا تو بڑی چلاکی سے پودر کو ہاتھوں کے نیچے چھپا لیتا تھا اس کے بعد جب ان ٹرنکس کو ٹیسٹ کروانے کی باری آئی تو اس کے اسسسٹنٹ نے بڑی چلاکی سے پوری ٹری ہی چینج کر دی سب لوگ اسے دیکھنے میں اتنی مصروف تھے کہ کسی نے اس کے ہیلپر پر دھیانی نہیں دیا بارحال چوبی ہو اس کا یہ میجک واقعی میں ایک کمال کا تھا دیتھ ٹریپ اسکیپ تو سویے جو میجک آپ دیکھ رہے ہیں اسے امریکن گاؤڈ ٹیلنٹ میں حصہ لینے والے ایک میجیشن نے پرفارم کیا تھا یہ ایک بہت ہی دینجرس ایک تھا سب سے پہلے یہ میجیشن سٹیج پر اپیر ہوتا ہے تو اس نے ریڈ ڈریس پینا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پردہ بھی ہوتا ہے جیسے ہی وہ اس پردے کے پیچھے چھپ کر دوبارہ باہر نکلتا ہے تو اس کے کپڑے خود بخود چینج ہو جاتے ہیں اور ریڈ کی بجائے بلیک ڈریس آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے آپ کو ایک ایسے باکس میں بند کرتا ہے جس کے اوپر بہت سے چاکو ایک رسی کی مدد سے بندے ہوتے ہیں جب یہ باکس کے اندر جاتا ہے تو اسسسٹنٹس اس باکس کو بند کر دیتے ہیں اور اس باکس میں موجود سراغ سے اس کے ہاتھ باہر نکال کر انہیں بھی بان دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی جھکا سے ہیل بھی نہ سکے ویل اس کے بعد وہ رسی کو آگ لگا دیتے ہیں جس سے وہ جل کر ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے سہارے موجود تیز دھار والے چاکو اس باکس میں دھنس جاتے ہیں جسے دیکھ کر سب لوگوں کی چیخیں نگل جاتی ہیں لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ باکس کو کھولتے ہیں تو اندر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا اور اگلے ہی لمبے وہ میجیشن جس باکس میں یہ میجیشن جاتا ہے اس میں پہلے سے ہی دو کمپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں اور اس میں میجیشن کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود ہوتا ہے جیسے ہی میجیشن اندر جاتا ہے وہ باکس کے نیچے سے باہر نکلاتا ہے اور اسسسٹنٹس اندر موجود دوسرے شخص کے ہاتھوں کو بان دیتے ہیں صرف ایتائی نہیں بلکہ یہ چاکو بھی فیک ہیں اور اس کے علاوہ اس کمپارٹمنٹ میں ایک بٹن بھی لگایا گیا تھا پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کیونکہ سٹیج پر کافی زیادہ اندھیرہ تھا اور بلیک ڈریس میں وہ کسی کو نظر نہیں آیا وہ باکس سے نیچے اترا اور سیدھا ججز کے ٹیبل کے پاس پہنچ گیا جیسے ہی اسسسٹنٹس نے خالی باکس کو کھولا تو وہ ججز کے سامنے کھڑا ہو گیا لیکن جو بھی ہو یہ ٹرک واقعی میں مائنڈ بلوئنگ تھی بلائنڈ فولڈڈ نائف اینڈ کار تو سب ویسے تو آپ سب نے بہت سے مائجیشنز کو کارڈ سے ٹرک پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اس طرح کا مائجک آر سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ جو مائجیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام اینڈریو لی ہے اس نے یہ ٹرک بریٹن گوڈ ٹیلنٹ میں پرفارم کی تھی سب سے پہلے اس نے شو کے دو ہوسٹ کو سٹیج پر بلوایا اور ان میں سے ایک جج کو تاش کی پتوں میں سے ایک پتہ اٹھانے کے لیے کہا اس کے بعد اس نے وہ پتہ بغیر دے کے ایک کارنر سے پھار دیا اور اسے دوسرے پتوں میں مکس کر دیا اس کے بعد اس نے اس اینکر کے گلے میں ایک باکس لٹکایا اور دوسرے اینکر کو تاش کے پتے پکڑا دیے اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور تاش پکڑنے والے ہوسٹ سے کہا کہ وہ ان پتوں کو ہوا میں اچھال دے ویلیس میجیشن کے ہاتھ میں ایک نائف بھی موجود تھا جیسے ہی اس جج نے پتے پھینکے اس میجیشن نے بغیر دے کے چاکو پھینکا اور وہ سیدھا جا کر اسی پھٹے ہوئی تاش کے پتے کو لگا اور یہ دونوں چیزیں باکس کے ساتھ سٹک ہو گئیں نہ صرف آڈینس بلکہ ججز بھی اس ایک کو دے کر شوق ہو گئے تھے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کا چاکو اسے پھٹے ہوئے کارڈ پر لگا تھا حالانکہ اس کی آنکھیں بھی بند تھیں لیکن اصل میں اس نے بہت ہی سمپل سی ٹرک یوز کی تھی اس نے تاش کے ایک نہیں بلکہ دو پتوں پر کٹ مارکس لگائے تھے ان میں سے ایک پتہ اس باکس میں موجود تھا جبکہ دوسرے پتے کو اس نے کناروں سے ریڈ کلر کیا ہوا تھا اس نے ایکزیکلی وہی ریڈ کورنر والا پتہ اینگر کے سامنے کیا تاکہ وہ اسی کو پک کرے جب اس نے وہ پتہ اٹھایا تو وہ پہلے سے ہی پھٹا ہوا تھا اسے صرف الادہ کرنا باقی تھا میجیشن نے اسے الادہ کر دیا تاکہ سب کو لگے کہ یہ اسے ابھی بھار رہا ہے اس کے بعد جو باکس اس نے اینگر کے گلے میں لٹکایا تھا اس میں آلریڈی ایک پتہ اور چاکو موجود تھا اصل میں اس میجیشن نے چاکو پھینکا ہی نہیں تھا بلکہ صرف چاکو پھینکنے کی ایکٹنگ کی تھی اس باکس کے اندر ایسا میکنیزم لگایا گیا تھا کہ جیسے ہی اس کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہو اس میں سے چاکو اور تاش کا پتہ باہر آ جائیں جیسے ہی تاش کا پتہ اس باکس سے ٹکر آیا اس میں سے چاکو اور پھٹا ہوا تاش کا پتہ فوراں باہر نکل آئے اور سب کو لگا کہ اسے اینڈریو نے پھینکا ہے حالانکہ اس نے چاکو کو پھینکا ہی نہیں تھا لیکن اس کی ایکٹنگ اور ٹائمنگ اتنی زبردست تھی کہ کسی کو فیل ہی نہیں ہوا کہ یہ میجک نہیں بلکہ صرف ایک ٹرک ہے بارحال جو بھی ہو اس کا یہ میجک واقعی میں ریال لگتا تھا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ